560 غالباً آیت قرآن مجید میں آیت ہے کہ یا ایوہن نبی جاہد القفار والمنافقین قفار والمنافقوں سے جہاد کرو 560 آیت مبارا کہ دسو مدلہ آپ جہاد کرو گے تو یہاں سے کوشش ہماری یہی ہے اگر ہماری حکومت آگے دیں چلا کریں جو نون مسلمز ہیں فور اگزامپل کہ آپ جتنے بھی انڈیا میں ہندو پائے جاتے ہیں چائنہ کے اندر جو چائنیز پائے جاتے ہیں ان کو تروال کے نام پر مسلمان کروا جائیں نہیں مسلمان ہوتے تروال مارے گیا نہیں تعلیم صحیح کہ مسلم دوست نہیں ہو سکتے یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھتی ہے جو کہ نون مسلم اگر کوئی میں اگر کوئی ہندو آپ سے کہے کہ بھائی یہ مسلمان میرے دوست نہیں ہو سکتے آپ کی دل پر کیا گزرے گی وہ وہ آپ کو چنہیں ہیں آپ ہو ہی نہیں ہو寝ا ہو ہو سکتے دشمن ہیں ہم اپنے طرح سے کہہ رہا ہے آہo بھای یہووڈی یہائینہ کیوں راج ہے آپ سے سوال ہے میرا خود سے دشمن ہے خود سے دشمن ہے جو خود فرماریں یہیہ چاہتا کہ مسلمان� Lore chiو بیٹس برہا rested میں سوال پوچھ رات اس کو جواب نہیں دے رہے آپ وہ یہ مسلمانو والا کوئی چکر نہیں ہے کہ مسلمان ہماری غلامی کریں کیا یہ بات ہے نہیں کیا آپ کو لگتا ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے جو کر رہے ہیں مسئلہ کی لہاز سے دنیا میں رہنے کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے اسلام کی جو نا احکام جو اسلام کے نام بچلنا ضروری ہے اسلام ہو پاکستان کے اندر کچھ مدرسے میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ سے ایک ریپورٹر نے بات کی ہے جس کو دیکھنے کے بعد میں میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کے آنکھیں کھل جائیں گی آپ کا جو بھرم ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹوٹتا نجر آئے گا پہلے آپ کو دیکھیں ویڈیو ہے ڈیلی سویک کا پھر ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں اس کے بارے میں اگر آپ بھی میری کی طرح ریکشن ویڈیو بنا کر پیسے کبھانا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب ریکشن کا کورس تھری سکتے ہیں جس کا پرائس ایک ہزار روپے ہے اسکرن پہ میرا واتساپ نمبر آرہا اگر آپ کورس کھائیدنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں ایمان والو یہود نسارہ کو دوست نہ بنو جب تران مجید حکم دے رہا دوست نہ بنو ہم کیسے دوست بنا رہے ہیں اچھا نریندر مہدی کو یعنی کے دوست نہیں بنانا تو آپ پھر چینہ کو کیوں دوست بنایا ہوگا ہے پھر امریکہ سے کیوں لے کے کھاتے ہیں پھر امریکہ سے کیوں کھاتے ہیں یہ تو ذمہ دار ہے ان سے پچھا جائے گا پھر ہم کرزہ کیوں مانگتے ہیں دنیا سے ہم تو نہیں مانگتے ہیں ہمارے بڑے گھر کا آپ کا گھر کا بڑا آپ کو عبو مانگے یا پھر وزیراعظم مانگے تو برابر کیسے چلاؤ گے کیسے چلاؤ گے کیسے چلاؤ گے گاڑیوں میں پاکستان میں سب کچھ ہے لیکن ہے کدر جب دھوڑیں گے میند کشے کریں گے تو ہمارا ملک ہے پاکستان ہمارا ملک پاکستان ہے تو غالبان شاہدی علم اقواد صاحب کا شہر ہے الحکم اللہ الملک اللہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے یہاں اسلام کا حکمت ہونے چاہیے آج دیکھیں تو ہر جگہ اسلام منع کرتا کہ کسی بھی نون گیر مسلم کے ساتھ لینڈ دین نہیں کرنا تعلق نہیں رکھنا منع کرتا نہیں لینڈ دینی لحاظ سے نہیں ان کے ساتھ ایک محبت ہوتا ہے جیسے ہمارے آپ دیکھیں آپ بیلال روٹو کمائم میں دیکھا ہے ان کی پوجہ کر رہا ہے تو آپ یہ کون سا اسلام بتا رہے ہیں جو کہ آپ یہاں پر مجھے بتا رہے ہیں یہ اسلام میں لکھا ہوا گیا آپ نے گیر مسلم کے ساتھ تعلق یہ ہو تو نصارہ سے کوئی نہیں ہے جی محمد صاحب یہ اسلام میں لکھا ہوا یہ فرام گیر کہا ہے اگر وہ آپ کو جواب دے رہا ہے آپ ان اس بیرد ان کو ساکن کر رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا دیکھیں ہر معاملات میں تجارتی جو ہوتا ہے تاجر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک تجارت کریں لیکن کسی حد تک کریں کہ آپ میں اوقات سے پہلنا چلے جائیں مطلب اوقات کیا ہے مطلب سارا کچھ ان کے سارا چیزیں جو استعمال کرنے لگ جائیں یہ نہ ہو کبھی حد تک دشمن بنا رہے ہو بھائی کیسا کیوں کر رہے ہو آپ لوگ میں یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو جب آپ کسی کو زبردستی کہیں گے کہ یہ ہمارے دشمن ہے جو آپ کے دوست بھی ہے وہ بھی دشمن بن جائے گا ہم نہیں کہہ رہے یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے یہ ایک آویا ہے اور دوسری ہے کہ پانچ سا ساٹھ غالباً آیت قرآن مجید میں آیت ہے کہ یا 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 نبی جاہد القفار والمنافقین قفار والمنافقین سے جہاد کرو پانچ ساٹھ کئی آیت مبارا کے دس سو مطلب آپ جہاد کرو گے تو یہاں سے کوشش ہماری یہ ہے اگر ہماری حکومت آگے دن چلا کرتے ہیں جو نون مسلم ہیں فور ایکزامپل کہ آپ جتنے بھی انڈیا میں ہندو پھائے جاتے ہیں چائنہ کے اندر جو چائنیس پھائے جاتے ہیں ان کو تروال کے نام پر مسلمان کروا جائیں گے جو سمجھائیں باتا مکہ والے دن در نہیں مسلمان ہوتے تروال مارے گیا نہیں یہ تعلیم صحیح کہ مسلم دوست نہیں ہو سکتے یہ ویڈیو پوری دنیا دیکھتی ہے جو کہ نون مسلم اگر کوئی میں اگر کوئی ہندو آپ سے کہے کہ بھائی یہ مسلمان میرے دوست نہیں ہو سکتے آپ کی دل پر کیا گزرے گی وہ وہ آپ کو چنہیں ہیں مطلب آپ ہو ہی نہیں سکتے دوست نہیں تو دشمن ہے دشمن ہے وہ ہمارے دوست نہیں کہا ہے دوست اس کا مطلب دشمن کہا ہے بھائی وہ دشمن ہی ہے نا آپ لوگ کو تعلیم جو ملی ہے نا بھائی جان میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی تعلیم کو قرق کریں کیا خیال ہوں بھائی جان میں صحیح نہیں کہہ رہا اس طرح کی باتیں یہ دنیا دیکھتی ہمیں اس لئے تو ہمارے حالات یہ ہے یہودی اتنا سا ملک کیوں دنیا پر راج کر رہا ہے آپ سے سوال ہے میرا چاہتا کیا ہے وہ جو بھی چاہتا ہے میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے یہودی اتنا سا ملک کیوں دنیا پر راج کر رہا ہے وہ یہی چاہتا کہ مسلمان یہ اور راج کیوں کر رہا ہے جو میں سوال پوچھ رہا اس کا جواب نہیں دے رہے آپ وہ یہ مسلمانوں والا کوئی چکر نہیں ہے مسلمان ہماری غلامی کریں کیا یہ بات بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے کہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انہوں نے سنیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں میں آمدو بھی آیا بات تو بتایا مطلب میں دیکھیں سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس نے بات کہ یہودی چھوٹا سا ملک ہو کر مسلمان پر غالب کیوں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ امت مسلمہ تباہ ہو جائے اگر یہ تباہ نہیں ایسے بردر سا رہا ہوں میں پونٹ پہ آ رہا ہوں میں پونٹ پہ آ رہا ہوں بھائی میں پونٹ پہ آ رہا ہوں آپ دیکھیں بحث کتب نہیں ہوگی یہودی خانہ سامنے دیکھو یہودی کیوں ہم پر راج کر رہے ہیں دنیا پر کیوں راج کر رہے ہیں وہ مطلب وہ نہیں چاہتے اچھا آپ آپ نہ چاہو کہ یہودی مطلب کے تباہ ہو جائے تو آپ کیا کرو گے ہر جگہ پر اسلام نہیں لے کے آو بھائی یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک مٹے ایک مٹے یار بات تو سنو جو نا بھائی اپنی نہ سنو اگلے بندے کی بات سنو یہودی جو ہے وہ ٹکنولوجی کا لحاظ سے بہت ایڈواز میٹ میں ہے آپ جو سوچ سکتے ہو جو آپ کے ذہن میں ان کے دماغ میں ہے سمجھ رہے ہو جو کہ آپ کے ذہن میں ان کے جیب میں لے کے وہ گوم رہے ہیں ہر چیز کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں پاکستان کو وہ آئی ایم ایف کون ہے پیسے جہاں سے ہم مانگتے ہیں وہ کون ہے آپ کوئی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا آپ بحث کر رہے ہو کہ یہودی دوست نہیں ہو سکتے اس طرح کی بحث کرنے کا فائدہ بلکہ بات ختم ہوگی ہے آپ نے کہا کہ یہودی نسارہ تکنولوجی کے حساب سے بہت ایڈوانس ہے آج ہم کیوں مانگ رہے کیوں دردر کے ڈھوگرے کارے پاکستان سے کم ہے مجھے بتا ہے یار بھائی جان آپ آگے آوگے تھوڑے پڑھے لگے لگ رہے ہو تکنولوجی کے حساب سے پاکستان ان سے کم ہے مجھے بتا دے ہیں تکنولوجی کا لحاظ سے ہاں ہاں یا نہ بہت پیچھے ہیں پیسے کی لحاظ سے بہت پیچھے ہیں آپ نے کہا ٹکنولوجی کے حساب سے اچھلے کی لحاظ سے ساری بات ساری بات اکانومی پہ بھائی جان میں آپ کو مولی صاحب ایک چیز بتاتا ہوں ایک چیز آپ کو اکانومی کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اکانومی کیا معیشت کا پتہ نا معیشت کیا ہوتی ہے معیشت کے بغیر کوئی ملک چلی نہیں سکتا آج ہماری معیشت اتنی کمزور ہے اتنی کمزور ہے دردر کے ٹوکرے کھا رہے ہیں دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں تو اسرائیل کا کیا بگاڑ لیں گے ہم نے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اسلام سے دوری اختیار کر لیا ہے اسلام پہ چلنا چھوڑ دیا ہے سعودی نظام ہمارے پاس ہے اگر ہم سعود چھوڑ دیں کیونکہ ہم قرضہ لیتے ہیں سعود پہ لیتے ہیں دیکھیں پہلی بار تو یہاں پر جو ریپورٹر ہے وہ لگاتار جو مدرسہ کے اسٹوڑنٹس ان کو غلط ثابت کرنے کوچس کر رہا ہے لیکن یہاں پر جو مدرسہ کے اسٹوڑنٹ ہیں وہ کہہیں کہ یہ قرآن کے اندر لکھا گیا ہے اور یہ اللہ کہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے منع کر سکتے ہو کہ جو یہودی ہیں یا پھر جو بھی نون مسلم ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ایک سیدھی سی بات ہے جو قرآن کے اندر لکھی چیز ہے اس کو جھٹھلانے کے مطلب بھی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو بھئی آپ کو بھی ماننا چاہیے اور لکھا ہوگا تب ہی لوگ بول رہے ہیں ان سے بحث کرنے کی کوئی باتیں نہیں ہے جو یہاں پر لپا پوتی کرنے کوسس کی جا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے دیکھئے یہ سب باتیں کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے جو اگل بگل میں لوگ کھڑے ہیں اس کے علاوہ جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں جن کو قرآن صحیح سے یاد ہوگی وہ جب آیت نمبر بتا رہے ہیں تو اس کو جا کر آپ چیک کر لیجئے وہ بلکل صحیح بول رہے ہیں اور پاکستان کے کئی سارے انٹرویو کے اندر میں نے یہ چیز سنی ہے جس میں وہ لوگ بولتے ہیں کہ جو کافر ہے وہ آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے صرف مسلم مسلم کا دوست ہو سکتا ہے چاہے وہ ہم کو مارے کٹے پیٹے کچھ بھی کرے لیکن ہمیں کبھی اس کی برائی نہیں کرنی ہے مطلب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے برائی نہیں کرے گا یہ کئی بار میں نے انٹرویو کے اندر سنا ہے تو آپ کس طریقے سے اس کو defend کرنے کوشش کر رہے ہو اور آپ کہنے کوشش کر رہے ہو کہ دنیا بھر کے اندر جو اسلام ہے وہ peaceful طریقے سے پھیلا ہے حالانکہ اگر آپ پچھلے 20-30 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے 50 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اتنی تیجی سے اسلام نہیں پھیلا جتنی تیجی 200-300 سال پہلے پھیلا تھا تو یہ logic واری بات کریں logical باتیں کرنے کی یہاں پر کوئی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ ٹھیک ہے اپنے دھرم سے پیار کرتے آپ اچھے بیکتے ہیں لیکن جو چیزیں کتابوں کے اندر لکھی ہیں ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں دوسرا یہاں پر کہہ رہے تھے کہ یہودی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان برباد ہو جائے بھئیہ وہ نہیں چاہتے ہیں تم لوگ چاہتے ہو کہ وہ برباد ہو جائے ان کے اوپر لگاتار اٹیک کرتے رہتے ہو لیکن وہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھ چکے ہیں آج کے سمیں میں جی رہے ہیں لیکن تم جیسے مورک لوگ جو ہیں وہ چودہ سو سال پہلے جو چیزیں لکھی گئی ہیں انہی کے اوپر جو ہے آسرہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر بھیک مانگتے ہیں تمہارے یہاں پر کوئی ٹکنالوجی نہیں ہے پاکستان کے اندر جو بھی ٹکنالوجی ہے سب باہر سے آتی ہیں ایک چیز مینوفیکچرنگ نہیں کر سکتے اور کہتے ہو کہ تم اجرائیل کی جو ٹکنالوجی ہے اس سے تم جو ہے کمپیئر کر رہے ہو اسلحے کے اوپر تمہارے دیس کے جرنل کہتے ہیں جرنل باجوا کو آپ کو یاد ہوگا جو کہتے تھے کہ ہمارے دیس کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اسی دیس سے اگر لڑائی ہو جائے تو ہمارے جو ٹینک ان کے اندر ڈیجل پڑ پائے تو آپ اندادہ لگا لو کہ آپ کی اوقات کیا ہے اجرائیل جو ایک سال سے لڑائی لڑا رہا ہے اس کی اوقات کیا ہے لیکن تم جیسے جاہل لوگ جب اس طریقے کی باتیں کریں گے اور جب کہیں گے کہ سب کچھ اسلام سے ہو جائے گا تو بھئیہ اس کا نتیجہ پاکستان ہی نکلے گا اور چھنے ہی نکلتا ہے ویڈیو کا ایسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں جب روی بتائیے گا